تو قدر کانا در شکمی دکارا طالی تو قانل ارسا کچھ تو بہترین لکھا ہے اللہ نے جو دل ہر بار سبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کچھ تو ہے جو ایک بار آنسو بہانے پر دل متمائن سا ہو جاتا ہے اگر زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ کبھی بھی روشنیوں کے خواب نہیں دکھاتا اس کی ذات پر یقین ہی کامیابی ہے بس اس کی ذات پر بھروزہ رکھیں وقت مشکل ہی سہی پر بدل جائے گا انشاءاللہ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے جہاں نمازی کا تانہ ملتا ہے نہ مستقبل کا صرف کرم کی چادر سے ڈھاپ لیا جاتا ہے اللہ پاک کا رحم و کرم صدا آپ کے ساتھ ہو آمین وہ عطا کرے تو شکر اس کا وہ نہ دے تو ملال نہیں میرے رب کے فیصلے کمال ہیں ان فیصلوں کو زوال نہیں ایمان کی نعمت کے بعد عزت تندرستی اور رسک سے بہتر کوئی نعمت نہیں اللہ کریم زندگی کے ہر مور پر ہمیں عزت، زہد اور رسک میں وسیعتیں اور برکتیں نصیب فرمائیں آمین اے اللہ اے اللہ میرے دل میں ہدایت ڈال دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا جو مصیبت اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے اور جو خریب کر دے وہ آزمائش ہے سارے دکھ تین الفاظ پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں اللہ ہے نا اللہ آخری امید نہیں واحد سہارا ہے وہ خفا بھی ہو تب بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا میرے اللہ کی تو ناراضکی بھی اتنی پیاری ہوتی ہے اے اللہ مجھے اپنے محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے درد میں جب بھی خود کو پاتا ہوں سب سے قریب اللہ کو پاتا ہوں تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تم کو نہیں بھولتا اللہ پاک کا بے حد اور بے حساب شکر ہے کہ میرا دین اسلام ہے وہ دین جو ہر برائی سے روکتا ہے اور ہر اچھائی کی دعوت دیتا ہے مجھے آخرت کو سوالنے کی کوشش کرنے والوں میں رکھ دے میرے مولا اور میرے لئے اپنے راستے کو آسان تر فرما دے آمین بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا میرے مولا ساری زندگی مجھے کسی کا مہتاج نہ بنانا جانتے ہو دعا کیا ہے اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر خود بے فکر ہو جانا اللہ بہتر کرے گا یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے اللہ سے محبت وہ محبت ہے جو کبھی بھی اکترفانی ہوتی اللہ جانتا ہے دلوں کے حال بھی خیالوں کے راز بھی ہر لذت کی انتہا بزاری ہے ماں سوائے ذکر اللہ کے اے میرے رب مجھے ہر اس چیز اور شخص سے دور رکھ جو مستقبل میں میرے لئے دکھ اور پریشانی کی وجہ بنے بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے باتیں کرو اپنے دکھ در کا مداوہ اسی سے مانگو وہی رحیم وہ کریم ذات ہے اللہ کی محبت وہ طاقت ہے جو صبر، توقل، خوشی اور لوگوں کے بینا جینا سکھا دیتی ہے محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے جتنا مضبوط اللہ پر ایمان اتنا زیادہ دل کا اتمنان اے اللہ مجھے اس راستے پر چلا جو مجھے صرف دیری طرف لی جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تُو میرا ہو کر تو دیکھ میں سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا اپنے دل کو مضبوط بناو اور اللہ پر یقین رکھو وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا اے میرے رب میں بے بس ہوں تُو میری مدد فرما آمین جب تم جان جاؤ گے کہ اللہ تمہارے ذات ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والا اے میرے اللہ ہمارے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا مشکلات کا آخری حل اللہ سے رجوع ہے یہ الفاظ بھی کتنا حوصلہ دیتے ہیں جو ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ کر دیتے ہیں جب عبادت بوت سے سکون بن جائے تو سمجھ لو تم کو اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے اللہ کی مسئلہتیں سمجھنے والوں کے دل کبھی زدی نہیں ہوا کرتے ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے اپنے دل کو مضبوط بناو اور اللہ پر یقین کرو وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا جب تک حقیقی معینوں میں اللہ پاک کی طرف رجوع نہیں کریں گے بے چین ہی رہیں گے میں انسان ہوں نہیں سمجھ سکتا تیری مسئلہت تو تو میرا رب ہے میری مشکلیں آسان کر دے دل کو یوں بے وجہ نہ اداس کریں اللہ ہے نہ آپ اس سے بات کریں بہت اچھا لگتا ہے بس تجھ سے ہی مانگنا یا اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا رب کریم آپ کی ہر اس پریشانی کو دور کرے جس سے آپ اکیلے لڑ رہے ہیں اور جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تب کسی کی بھی نہیں چلتی اے اللہ سقاوت والا رزق آجزی والی عبادت بندگی والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما آمین ہر کام کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو اپنی خریب سمجھو گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا جو تجھ کو اور تیرے نبی کو پسند ہے مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا جس وقت بھی اللہ کو پکارو تو ایسا لگتا ہے اللہ صرف میرا ہے درود پاک کی کسرت کرنے والوں کی سب دعائیں خبول ہوتی ہیں حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے انسان کی سب سے بڑی ضرورت سکون ہے اور سکون صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی حاصل ہوتا ہے یا اللہ پاک مجھے ان لوگوں کے شر سے بچا جو بزاہے تو میرے ہمدرد ہیں لیکن پوشیدہ طور پر مجھے نقصان اور تکلیف پہنچانے کے در پر ہیں وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دی بھوگ میں پکارا تو غزا دی پیاس میں پکارا تو پیاس بچائی زلط میں پکارا تو عزت دی خربت میں پکارا تو خنی کر دیا راہ بھٹک گئی تو راستہ دکھایا اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے اور بے شک معاف کرنے والا ہے ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے آمین میرا اللہ دیر تو کرتا ہے مگر کبھی مایوس نہیں کرتا اے اللہ آپ میری امید نہیں میرا یقین ہو نہیں جانتا سقیرہ ہے یا کبیرہ الہی معاف کر دے گناہوں کا سقیرہ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو عزت خدا دیتا ہے لوگ نہیں جیسے چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا ہو جائے اسی طرح یہ بھی چاہو کہ تم اللہ کے ہو جاؤ زمین پر محل تعمیر کرنے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی فکر کرو اللہ ہم سب کو خبر کی سختی سے محفوظ رکھے آمین توبہ کا دروازہ کھلا ہے اس سے بڑی خوشکبری اس دنیا میں کوئی نہیں اگر انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا بے شک وہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے سجدوں میں جھکنے والوں کو اللہ کبھی دنیا کے آگے جھکنے نہیں دیتا اگر اللہ نے آپ کو کسی کی مدد کے خابل بنایا ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی آپ پر رحمت اور کرم نے آپ لوگوں کے لیے آسانیہ کرے اللہ آپ کے لیے آسانیہ فرمائے گا ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جھوڑ دیتا ہے بات اپنے رب پر جھوڑ دیتا ہے جب معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو مکان پکا ہو یا کچھا ہو زندگی گزر جائے گی لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو خبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی وہ عطا کرے تو شکر اس کا وہ نہ دے تو ملال نہیں میرے رب کے فیصلے کمال ہیں ان فیصلوں میں زوال نہیں یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے آپ مقلس رہے یہی کافی ہے عجر اور صلاح تو اللہ دے گا موت سے سب ہی ڈرتے ہیں مگر موت دینے والے سے کوئی نہیں ڈرتا اللہ کی اطاعت میں مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے جو اللہ کی نافرمانی میں بسر ہو میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں اے بلندیوں کے بادشاہ اے رب کائنان ہمارے دل اور ہمارے خدم اپنی رضا کی طرف پھیر دیجئے اچھے لوگ ہمیشہ اللہ پاک کے تحائف استعمال کرتے ہیں ہوتوں پر سچ چہرے پر مسکراہت الفاظ میں دعا آنکھوں میں ہم دردی اور ہاتھوں سے خدمت اللہ پاک ہم سب کو ایسا بنا دے آمین سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے خوران پڑھتے ہوئے لگتا ہے جسے اللہ دلاسہ دے رہا ہو میں ہوں نہ تیرے ساتھ یا اللہ مجھے اتنا بدل دیجئے یہاں تک کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگیں اللہ کی عطائیں کبھی ختم ہونے والی نہیں طلب کرنا بندے کا کام ہے بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لئے فائدہ مند ہو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی بہترین انسان بنا دے جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے جوانی بار بار نہیں ملا کرتی گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی محلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے لوگوں کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے خامے کو اپنے اندر چھپا سکیں ہم دنیا کے اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جہاں لوگوں کو ہماری تکلیف سے بس اتنی سی دیر تک کی واپس تکی ہوتی ہے جب تک انہیں وقت گزاری کا دوسرا کوئی سامان ہی ملتا اور آخر میں ہم ہوتے ہیں ہماری تکلیف اور اللہ غم سے تو زندگی کی لذت ہوتی ہے اور امتحان اللہ انہیں کا لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے جانتے ہو کیوں تاکہ وہ انہیں چن لے اور اپنا بنا دیں اور جن کو وہ چن لیتا ہے انہیں کسی اور کا نہیں ہونے دیتا اس لیے وہ ان چیزوں کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہارے اور اس کے درمیان فاصلہ حائل کرتی ہے اور یوں اختتام میں وہ رہ جاتا ہے اور تم رہ جاتے ہو کچھ چیزیں تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں تم سے دور کر دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتا بلکہ کبھی کبھار تم اس چیز کی تمنا پیر بیٹھتے ہو جو کسی اور کا نصیب ہوتی ہے جس کا تمہارے پاس رہنا صرف تکلیف کا باعث ہوتا ہے اس لیے اللہ تمہیں مستقل عزیز سے بچانے کیلئے عارضی تکلیف دیتا ہے ہر شئے تمہارے مقدر کا حصہ بن کے نہیں آتی کیونکہ تم ان باتوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے جو اللہ جانتا ہے اور اگر تمہیں ان کے حقیقت کا پتا چل جائے جنہیں اللہ تم سے دور کر دیتا ہے تو تم کبھی ان کے لوٹ آنے کی تمنا نہ کرو کچھ لوگ اور کچھ چیزیں تمہاری زندگی میں صرف آزمائش کے طور پر آتی ہیں اور آزمائش تو بس وقت ہوتی ہے اس لیے جب آزمائش کا وقت قتم ہوتا ہے تو اللہ ان کا خیال بھی تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے سکون رکھتا ہے جب تم اپنی پسند کے راستوں پر چل کر نتیجہ دیکھ لیتے ہو تو زندگی سے خفا ہونے کے بجائے اللہ کے پسند کے راستوں پر چل دیا کرو کیونکہ جو راستے وہ تمہارے لیے چنتا ہے وہ تمہارے منتقب کیے گئے ہزاروں راستوں سے بہتر ہوتا ہے اور جس منزل تک وہ تمہیں لے کر جاتا ہے اس تک تم اس کی مدد کے بغیر کبھی نہیں پہنچ سکتے یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہ وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا ممکن نہیں لگتا وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے پھر اپنا پتا دیتا ہے تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتی بلکہ جب اسے تم پر بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات بیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کیجے چلے جاتے ہو تمہاری سوچ ہی تمہارا مقدر ہے اور تم جو چاہو تو حالات کو بھی بدل سکتے ہو تم آج جہاں بھی ہو بے مقصد نہیں ہوں بہت سی مسلحتوں اور حکمتوں کے بعد تمہیں یہاں تک لائیا گیا ہے تو اگر جواب اب تک نہیں آیا تو ایسا نہیں ہے کہ جواب اب کبھی نہیں آئے گا جہاں اتنا سفر تیہ کر لیا ہے وہاں کچھ مسافت اور سے ہی جہاں اتنا سبر کیا ہے وہاں تھوڑا سا سبر اور سے ہے تمہارے لئے کوئی چیز بھلے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو اللہ کے لئے تو بس ایک کن کی بات ہے ابھی حالات مشکل ہے لیکن یقین رکھو حالات بدل جائیں گی اور معجزے تو یقین رکھنے والوں کے لئے ہوتے ہیں اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہیں کو مشکلات کے راستے میں ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہیں آنسوں اور تڑپتے دل کا سکون بن سکے اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ وہ تمہاری دعائیں اس لئے اپنے پاس سمہا لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجاہ لی کر بار بار اس کے روبرو جاؤ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا دعا وہ صبر کا دریہ ہے جو ہر پیاس بجا سکتی ہے دعا بغیر لفظوں کے اللہ کو دل کا حال سنا سکتی ہے دعا بچھر جانے والوں کو دوبارہ ملوا سکتی ہے دعا بن راستوں سے ہی نیا راستہ بنا سکتی ہے تم جو چاہتے ہو رب قبول کر لے تمہاری چاہتیں خود سے پوچھو کہ تم اس کی چاہتوں کا احترام کرتے ہو اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں اس کے آگے سجدہ کرنے والے لاتادات فرشتے ہیں اللہ نے ہمیں سجدے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہوگی اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو گر جاتے ہیں سجدے میں اور کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر ہمیں اللہ اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کا نہیں کہتا تو ہم کہاں جاتے کیا ہوتا ہمارا اور ہم تو اس کے آگے چھوک بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے آزمائی سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کچھ دینا چاہتا ہے تو اس کے اندر وہ چیز پانے کی خواہش پیدا کر دیتا ہے اللہ صرف تمہارے راستوں کو مورتا ہے تمہاری دعاؤں کو نہیں وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری منپسند منزل تک لاتا ہے جب زندگی تمہیں بے تردیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کی تردیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے اور جب وہ مہربان ہوتا ہے تب وہ ساری حقیقتیں تم پر آیا کر دیتا ہے پھر وہ یا تو تمہاری رضا میں راضی ہو جاتا ہے یا تمہیں اپنی رضا میں راضی کر دیتا ہے اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں ہوتا تو یقین رکھو اس پر وہ بھی مل جائے گا جو آپ کب سے مانگ رہے ہو صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک میں ہی کیوں اور بے شک یہ فطری طور پر ہوتا ہے بہت تھک جاتا ہے انسان مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا عجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا جس سکون کی دلاش میں تم اوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو وہ سکون تمہاری اپنی ذات میں اللہ نے چپا رکھا ہے تمہیں تمہارے سوا کوئی مکمل نہیں کر سکتا تم خود اپنی ذات کی تکمیل ہو اور جس روز تم خود کو ڈھونڈ لوگے اس روز تمہیں اللہ مل جائے گا خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہے بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا اور اس ساری تلخی کا مطابق کر دے گا جس کے کروے کھون تم ہس کر پی گئے تھے اور پھر جب تم اللہ کی رضا کو اپنی رضا مال دیتے ہو پھر اللہ بھی تمہارے دل کو سکون بخش دیتا ہے حقیقتوں کو خبول کرنا سیکھو حالات جیسے بھی ہوں اللہ کے سکون کر دیا کرو کیونکہ ایک وہی تو ہے جو ہر حال میں ہمارے ساتھ رہتا ہے جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق کو اپنی اوقات کو اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دیں انہیں سونچنا چھوڑ دو اس آدمی کی عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری خیر موجودگی میں کرے کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سونچ لیں کہ آپ بھی اسی دنیا میں ہی رہتے ہیں زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مقتصر ترین سفر ہے زبان وہ ہتیار ہے جس کو انسان حصے میں استعمال کرنے سے مضبوط سے مضبوط رشتوں میں درانے ڈال دیتا ہے اپنا غم سوچ سمجھ کر باٹیں اس دنیا میں حمدرد کم اور سردرد زیادہ ہیں کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں جب تم کو یقین ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے گھبراؤ نہیں پریشان نہ ہو نہ امید نہ ہو وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے تمہارے آنسوں اس کے لئے بہت قیمتی وہ بہت جل تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا یہ دیر فقط تمہارے صبر کا امتحان ہے زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خوہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے آتا کی جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی اگر تمہیں پتا چل جائے کہ تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو بلکہ اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے جب لوگ ساتھ چھوڑ جاتے تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے کہ اب بتا تیرا میرے سوا کون ہے پاک ہے وہ رب جو برداز سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا مگر جب سک دیتا ہے تو انسان کی اوخواس سے بڑھ کر دیتا ہے اللہ کی محبت دل میں ہو تو دل کی حفاظت کرتی ہے جو لوگ آپ کے خابل نہیں انہیں آپ سے دور رکھتی ہے میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے غلط ہو ہی نہیں سکتا میرا اللہ دیر تو کرتا ہے پر کبھی مایوس نہیں کرتا غرور اور غفلت کا نشا شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں حضرت علی نے فرمایا اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر محبت ضائع کر دی ہے کیونکہ اللہ تعالی وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتا لگنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے اللہ کبھی تو مخلص لوگوں کو جدہ نہیں کرتا جدہ تک کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو اللہ کبھی کسی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو نیت دیکھنی ہو تو اسے خرص دو دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں تربیت کا فرق ہوتا ہے ورنہ جو شخص سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے مافیاں تو غلطیوں کی ہوتی ہے عزیتوں کا تو مقافات عمل ہوتا ہے خود کو ایسا بناو کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کرے جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کرے اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کرے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ کی یاد کے بغیر زندگی ادھوری ہے انسان سب کچھ پاکے بھی ادھورا ہی رہ جاتا ہے اور جب اللہ کی یاد ساتھ ہو تو مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی انسان بہ آسانی سبر کے گھوٹ پی کر گزر جاتا ہے جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاوں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے جب تم خود نماز اور خوران کی طرف نہیں آتے تب اللہ تمہیں کسی غم میں مبتلا کر کے اپنی طرف کھیچ لے آتا ہے اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے ہو تو امیدوں سے نفرت کرتے ہو اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے ہیں دعائیں کروائی نہیں جاتی دعائیں لی جاتی ہیں کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دیکھ کر کسی کی مسکراہت کی وجہ بن کر آنسو کا ہر خطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے لیکن کوئی اس کی خیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھوں سے نہ نکلے زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے رشتے کون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں دنیا میں ہزاروں رشتے بناو لیکن ایک رشتہ ایسا بناو جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہوں کسی کو تم دن سے چاہو اور وہ تمہاری خدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے تمہاری نہیں عزت اتنی ہی دو جتنی کہ لوگ کوئی قابل ہوں اگر اس سے زیادہ دوگے تو اپنی عزت کھو دوگے جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لے کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے سب کا خیال رکھتا ہے وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے زندگی میں توفان کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ پتا چل سکے کون آپ کا ہاتھ تھام کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہو ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا ماملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہیں لوگوں پر تین احسان کرو نفع نہیں دے سکتے تو نخصان نہ دو خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو تکلیف میں سبر سے کام لو کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا چاہتا ہے اور مومن کو تکلیف سے زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی اسے آسان بنانا پڑتا ہے کبھی برداشت کر کے اور کبھی کچھ نظرانداز کر کے وہ گھر جنت ہے جس میں ماں ہیں اللہ پاک سب کی ماں کو سلامت رکھے آمین سبر کرنا اور خدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے جس کو بڑا مخام دینا ہو تو اللہ پہلے اسے مشکلات سے گزارتا ہے اور ایسے گھاٹیوں سے گزارتا ہے جہاں اس کو لگتا ہے کہ اب دروازے بند ہیں پھر وہاں سے اللہ راستے کھول کر بندے کو کسی مخام پر پہنچاتا ہے تاکہ اسے خوب سمجھا جائے کہ تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ محض تمہاری اخل یا کوشش کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ کی اس میں خاص مہربانی شامل ہے جسے یہ خوف لگا رہتا ہے کہ مجھ سے نعمتیں چھین نہ جائیں تو وہ یہ سوچیں کہ مجھے جو سب پہنچ رہا ہے اللہ کی طرف سے پہنچ رہا ہے اور اللہ اسباب کا محتاج نہیں جب دینا چاہے گا دیتا رہے گا زندگی میں حقیقی آزادی تم تب محسوس کرو گے جب تمہاری یہ سوچ بن جائے گی کہ میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے باخی جی سے راضی ہونا ہوں تو ہو ہو جائے ہر کوئی اس دنیا میں مسافر ہے یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ بھی مسافر ہیں یہ بھی چلے جائیں گے جتنا برائی سے بچ سکتے ہو بچو جتنا اچھا کر سکتے ہو کرو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خوہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے جو اللہ تک لی جائے اسے دھوکر نہیں کہتے اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس پر راضی رہو تو سب سے بڑھ کر دولت مند ہو جاؤ گے یہ دنیا بہت خوبصورت اور پر امن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزانے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے ہر چیز اپنے وقت بڑھ ہی اچھی لگتی ہے نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے خابل نہیں رہتے جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں آر سکتا جس کی امید اللہ کسی بھی رشتے میں کوبصورت ہونا مائنہ نہیں رکھتا وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے ناؤمید امت ہونا کبھی اللہ کی رحمت سے وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول سہرہ میں بھی سبر سے رحمت کا انتظار کر جو چیز تمہارے لیے ہے تمہارے لیے ہی ہے اور یہ دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو قرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا وہ تمہارے لاک دلائل پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے زندگی آزمائشوں کا سمندر کسی سے لے کر آزمائیا جاتا ہے تو کسی کو بے تہاشا دیکھ کر آزمائیا جاتا ہے بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے محض غلط کبھی بھی نہیں ہو سکتے وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے اللہ کے فیصلے ہماری خوہشوں سے بہتر ہیں سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے مگر نظریے کا نہیں جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد تھنڈ ہے وہ سنا بھی سکتا ہے جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تو ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کرو کیونکہ وہ ذات کسی کو بھی مایوس نہیں کرتی وفاداری بہت قیمتی صفت ہے سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھیں اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالہ میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہے لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹے ہیں حالانکہ بنانے والا خوب کہتا ہے کہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں اللہ کی اتاؤں پر الحمد اللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے زندگی چھوٹی نہیں ہوتی ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے آسمائش تو انہی کے لئے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے اور سبر وحی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ بھی بگا نہیں سکتی کیونکہ خوران کے واضح الفاظ ہے اور تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے کچھ دیا ہے تو سنایا بھی بہت کچھ ہے اے اللہ پاک ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی تانا نہیں ملتا اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالی تمہارے معاملات کیسے سدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھڑ جائے سبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا وہ تمہیں سزا نہیں دیتا وہ تو بس اپنے قریب لانے کے لئے آسماتا ہے معجزوں کے دروازے سبر کی چابی سے کھلتے ہیں اللہ پر بھروسہ رکھو کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو تمہیں اچھا لگتا بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لئے اچھا ہوتا ہے بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سوار دیتا ہے اور جس کا کام رب سوار دے اسے کوئی بکار نہیں سکتا میں نے اس دنیا میں بہت ایسے امیر دیکھے ہیں جن کے پاس پیسے کے سوا سب کچھ ہے اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوز مت کرو کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے دنیا میں سب سے زیادہ مطمئین وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سکر کرنے کی عادت ہے کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے کا نہیں جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلے نشانی ہوتی ہے سبر ایمان کی بنیاد ہے اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے سچائی خرآن کی زبان ہے آجزی کامیابی کی کنجی ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے انسان بہت خود غرص ہے پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروزہ کرتے ہیں اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہر مسلمان موت ہی کیوں ایمان پر چاہتا ہے زندگی ایمان پر کیوں نہیں گزار تا رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو کیونکہ روزی انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جسے مننے والے کو موت جب اللہ کسی سے خوش ہوتا انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب جپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے زندگی تھکا دینے والی جیز ہے اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر ل کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر کرنے کا وقت نہ ملے جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا اور جو ہمیشہ کیلئے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے منزل بدل لیتا ہے دوست بدل لیتا ہے ارادہ بدل لیتا ہے لباس بدل لیتا اللہ تعالیٰ کے پیار سنو اگر اللہ تعالیٰ کا خرب چاہتے ہو تو پھر اپنے اخلاق کو سوال لو روٹی کھا کر لفظوں والا شکر تو سب کرتے ہیں اپنی روٹی کسی کے ساتھ بانٹ کر شکر نصیب والے کرتے ہیں لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پر ہو ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے محبت تو یہ ہے جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لئے پیدا کیا ہے اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لئے سب کچھ چھوڑ دیا ہے میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کردار سے ہوں علم کم تر چیز ہے کردار بڑی چیز ہے خوف خدا ایک ایسا چھراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے کوشش کرو جس چیز کے لئے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی ہو یا سکون ہو زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے دنیا میں دو طرح کی دکھ ہے ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کیلئے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کیلئے سنتے ہیں ہر چیز کا صدخہ ہوتا ہے اور اقل کا صدخہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو کیونکہ میں نے بڑھابے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے سیکھنے کی چیز عزت کرنا اور کروانا ہے محبت تو خود ہی ہو جاتی ہے خدا تمہیں پہچان لیتا ہے چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑ لو جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے جسے نماز پڑھ کر بھی سکون نہیں ملتا اسے چاہیے سکون سے نماز پڑھا کرے ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے افسوس ناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے خابل نہیں رہتے کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زہمت نہیں بلکہ رحمت کا باعات تھی انسان جب زندگی کے امتحانوں میں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا ہر تکلیف عذیت نہیں ہوتی کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت سابر بنا دیتی اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں تین چیزیں کبھی واپس نہیں آتی بولے گئے الفاظ گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بینا بیکار ہے جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی ماف کر دیتے اور جو ہم سے بیزار ہوں وہ چھوٹی سی بات پر ہی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہے جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اسے بھول جانے کی عادت یہ عادت انسان کو بہت سے تکلیفوں سے بچاتی ہے تم کیوں گھبراتے ہو میں وہ اگر دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر خادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے امانت صرف چیزوں کی نہیں ہوتی امانت راس کی بھی ہوتی اگر کوئی اپنے جذبات احساسات بیان کرے تو اس میں کبھی بھی خیانت نہ کرنا تم کسی کا کچھ مت بگاڑو اللہ تمہارا کچھ بگرنے نہیں دے گا تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلیسی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا زندگی سے زد کر نہ چھوڑ دے کچھ سلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے اگر سب یہی مل جائے گا تو اگلے جہاں کے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو دالی میں آفتہ نہ ہوں جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس دگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسط لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہوں کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالی سے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ پہلے سے سب کچھ جانتا ہے مگر پھر بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے توبہ کے لئے گناہ کرنا ضروری نہیں توبہ تو بزات خود ایک عبادت ہے جتنی کی جائے اتنا ہی نکھار پیدا ہوتا ہے گناہ ہر اس عمل کا نام ہے جو تمہارے لئے نقصان دا ہے دعاوں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کریں اگر اپنے لئے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کیلئے دعا کرتے رہا کریں برائی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے اور جو دعا کے خریب نہیں جا سکتا وہ ہر حالات سے سمجھتا کر لیتے ہیں ہم صرف انسان سے سمجھتا نہیں کرتے اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے اپنے ارادے کی اصلاح کرو سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لئے کیا ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے مگر صبر رکھیں کیونکہ جس کے اختیار میں ہیں وہ بڑا خفور رحیم ہیں ہمارے رب نے ہمارے مخدر میں سب کچھ بہترین رکھا ہوتا ہے بس صبر کریں وہ نوازنے والی ذات نوازے کی صبر رکھیں عزیت عجر بن جائے کی صبر کی ایک شرط ہوتی ہے یہ صرف اسی مسئبت پر کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ موجود نہ ہو صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی شکوا نہ ہو میں نے پوچھا کب تک صبر کرنا پڑے گا مجھے جواب آیا تم کیا جانو شاید وعدے کا وقت خریب ہو کسی کا مسلسل صبر آسمانہ بھی گناہ ہے ہر قاموشی آنا نہیں ہوتی کچھ قاموشیاں صبر بھی ہوتی ہے این ممکن ہے تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں نواز دیا جائے ہم سمندر کی طرح چھپ ہیں کہ ہم جانتے ہم اگر صبر نہ کرتے تو خیامت کرتے اور بعد جب مقافت عمل پر آ جائے تو انتظار خود بخود صبر میں بدل جاتا ہے صبر سے رحمت کا انتظار کرو جو چیز تمہارے لیے ہے وہ تمہارے لیے ہی ہے اور دیر صرف حکمت پر مبنی ہوتی ہے صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے جب تجھ پر کوئی ایسی مشکل آ جائے جو تیرے بس سے باہر ہو تو صبر کر اور اللہ کی طرف سے کشادگی کا انتظار کر جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقع کے رونما ہونے پر شکوا نہیں کرتا زندگی کی کتاب کے سب اور آخ ہمارے مطابق نہیں ہوتے اگر کوئی ایسا ورک سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہو تو صبر کر لینا چاہیے صبر اور نماز سے مدد لیا کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نصیب اور مقدر صبر سے ملتا ہے صبر رکھے نہ ہی دوپ رہتی ہے زیادہ دیر نہ ہی چھاؤں صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنی نہیں دیتی نہ کسی کے خدموں میں نہ کسی کی نظر میں صبر کا راستہ شروع میں کسی طور پر آسان نہیں ہوتا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین کامل رکھیں سکون کے ساتھ بہترین متبادل بھی ملتا ہے صبر رکھو وہ دن بھی آئے گا جب دن گزرے گا مکہ میں اور رات مدینی میں صبر کا راستہ چل لو صبر کی منزل جنت ہے کسی کو عذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو تین چیزیں آپ کو کبھی گرنے نہیں دیتی صبر امید یقین تمہیں گرانے والے ایک دن خود گریں گے صبر کی دو صورتیں ہیں جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہے اس کا انتظار کرنا صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو کیونکہ ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا جو شخص صبر کرتا ہے وہ آخر کار اپنے مقصد کو پا لیتا ہے کچھ لوگوں کی خاموشی ان کا صبر ہوتا ہے صبر رکھ بندے کمزور تیرا وقت ہے تو نہیں صبر خاموشی اور لا تعلقی بہترین انتخام ہے صبر کرنا خدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے زمانے کی گردش سے دل برداشت نہ ہو اس لیے کہ صبر اگرچہ کروا ہے مگر اس پھل اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے وہ رب آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے صبر رگ خوشی نہیں ٹھہریں تو خم کی کیا اخات ہے اللہ کسی کے ساتھ نائن صافی نہیں کرتا وہ بس صبر آزماتا ہے صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل ملتا ہے ہو سکتا ہے ہمارے رب نے ہمارے لئے سمندر لکھا ہو اور ہم ایک قطرے کے لئے ضد کر رہے ہوں تو بہتر ہے صبر کرو چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو کھا جاتی ہے کسی کا اچھا سوچنا بھی نیکی ہے یہ نیکی بھی کر لیا کریں اداس ہو اللہ سے باتیں کرو خوش ہو اللہ کا شکر ادا کرو مشکل میں ہو اللہ سے مدد مانگو دیپریشن میں ہو اللہ کے سامنے رو لیا کرو سب سے خوبصورت عمل ہے ہر بل اللہ کا شکر ادا کرنا دل شکستہ نہ ہو غم نہ کرو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کا سکون دینا لازمی ہے جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہے آپ کو کبھی سکون نہیں مل سکتا مسکراتے رہا کرو کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پریشان مت ہوا کرو تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے بے شک مشکل کے بات آسانی ہے جب رب کی رضا ہوگی تب ہر چیز عطا ہوگی صبر کلو یہ سوچ کر کے جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مسلحت اور تمہاری بہتری ہے کہنے سے پہلے سوچو کرنے سے پہلے سیکھو پرکنے سے پہلے سمجھو اور دروازے ہم رو رو کر کھلوانا چاہتے مگر اللہ وہ دروازے ہماری حفاظت کے لئے بند رکھتا ہے جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لئے کرتا ہے تم نہیں جانتے مگر جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو اللہ کے ہر فیصلے پر متمائن رہے کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لئے اچھا ہوتا ہے جب تم اللہ کی چاہت کو خبول کر لوگے پھر وہ بھی تمہاری چاہت پر راضی ہو جائے گا اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ آپ نماز سکوم سے پڑ سکھیں سبر اور نماز سے مدد لو بے شک یہ ایک مشکل کام ہے مگر ان لوگوں کے لئے نہیں جو اللہ کی ناراض کی سے ڈڑتے ہیں انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو یقین کیجئے آپ کا وجود خابل رشک ہے سبر کرنا اگر مشکل لگ رہا ہے تو پریشان نہ ہو اللہ ایسا بدلہ دے گا کہ خوش ہو جاؤ گے ایک میٹھا بول اور کسی نکوار بات پر معاف کر دینا اس قیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو صرف ہاتھ ہی نہیں الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکے وہاں لفظوں سے ہی تھام لیا کریں اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا دک درد تکلیف اگر اللہ کی ناراض کی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی یہ نیمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کر تمہیں دے دیا جائے اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو غموں سے پریشان نہ ہوا کرو یہ تو تمہیں اللہ کے نزدی کرتے ہیں وہ اللہ تم کسی مشکل میں تھے میرے دل کے اتمنان کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے بندوں کی رضا سے نہیں جب کبھی آپ تنہائی محسوس کریں تو اس دنیا کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ لط اندوزی کریں اور وہ انسان آپ بزاتے خود ہیں اللہ سب جانتا ہے کہ آگ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے بس صبر کرنا سیکھ لیجئے وقت بدل جائے گا کیونکہ وقت ایک جیسان نہیں رہتا محبوب اگر اللہ ہو تو محبوب کے خور کی خواہش کسی اور خواہش کو خریب کہا آنے دعاؤں نے تھام لیا ہے دوسروں کا درد محسوس کرے اپنے درد میں کمی محسوس ہوگی کچھ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ پھر بھی مسکرہ رہے ہوتے جانتے ہو کیوں کیونکہ وہ اللہ پاک سے اچھے کی امید رکھتے محسوس محسوس